ہلو دوستوں ہاؤس پلانٹو چینل میں آپ سب لوگوں کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کا دوست ارکیٹیک مئی پال میں آج آپ لوگوں لے کر رہے ہوں اگر بات کرتے ہیں اس پلوٹ کی سائج کی تو یہاں سے لے کہ یہاں تک جو ہمارے پاس پیچھے سے پلوٹ کی چوڑا ہی ہے وہ ہمارے پاس ہے گی 35 فٹ اور اگر بات کرتے ہیں ہماری پلوٹ کی لمبائی کی جو کہ ہمارے یہاں پیچھے سے لے کہ یہاں سامنے تک ہے وہ ہمارے پاس ہے گی 66 فٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری سامنے کی جو پلوٹ کی چوڑا ہی ہے وہ ہمارے پاس تھوڑی سی زیادہ ہے یہاں سے لے کہ یہاں تک جو ہمارے پاس سامنے سے پلوٹ کی چوڑا ہی ہے وہ ہمارے پاس ہے گی 45 فٹ کیونکہ جو ہماری اتر دیشا والے جو وال ہے یہاں پر دیکھیں پیچھے سے لے کہ یہاں جب سامنے تک کی طرف آ رہی ہے تو یہاں پر جو ہمارے وال ہے جو بٹ رہی ہے تو اس لئے جو ہمارا پیچھے سے پلوٹ کی چوڑا ہی ہے وہ ہمارا پاس 35 پٹ اور سامنے سے ہمارا پاس 45 پٹ ہے اور یہ ویسٹ پیس ہے پسچم دشا کی طرف اس کا موک ہے اور باقی تینوں طرف ادھر پروپٹی ہے کینی اور کا پلوٹ ہے تو آپ اس کا سب سے پہلے پلان دیکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کا اس کا تھریڈی فرنٹ ایلیویشن بھی دیکھ لیجئے یہ بننے کے بعد کیسا دیکھے گا تاکہ آپ کو یہ ڈیزائن پورا اچھی طرح سے سمجھ ما جائے تو یہاں پر دیکھیں دوستو ساؤت ویسٹ کورنر پر ہمارے پاس ہے دس پٹ کا مین گیٹ اس مین گیٹ کو ہم جیسی کھول دے تو پہنچتے ہیں پارکنگ ایریا کندر جس کے ہمارے پاس آج یہ بارہ فٹ تین انچ بائی پیس فٹ نو انچ ہے تو یہاں پر آرام سے ہماری کار پارک ہو جائے گی اور اس کا علاوہ یہاں پر دیکھیں دوستو باؤنٹری وال سے یہاں پر چھوڑا فٹ نو انچ چوڑائی کندر یہ ہمارے پاس ہے پورا اوپن پیسیج رہے گا اور اس طرف ہمارے پاس یہاں پر گارڈن بن جائے گا تو یہاں پر گارڈن ہے تو یہاں پر ہم نے بار کی طرف ایک کومن ٹویلیٹ دے رکھا یہاں پر دیکھیں ڈائی پٹ کا درواز ہے اور یہ ہمارا کومن ٹویلیٹ ہے جس کی ہمارے پاس آئی جہے ساتھ پٹ بائی ساتھ پٹ پانچ جس کا دو پٹ کا وینتیلیشن سامنے نکل رہا ہے اب اس کومن ٹویلیٹ سے باہر آتا گارڈن گارڈن سیدھ آگے چل دیں تو یہاں پر دیکھیں دوستو ہمارے پاس ہے پورچ جس کی ہمارے پاس آئی جہے ساڑھے نو فٹ بائی چھے پٹ ہے ساڑھے نو فٹ بائی چھے پٹ کا یہ بار کی طرف پورچ ہے اور اندر کی طرف یہاں پر چھے پٹ جگہ چھوڑنے کے بعد ہم نے اندر والی دیوار لیے یہاں سے لیکن یہاں تک دونوں دیواروں کے بیچ کا جو گیف ہے وہ ٹوٹل آٹھ پٹ رہے گا یہ ہمارے پاس ہے گھر کا مینڈور چار پٹ کا اور اس مینڈور کے دونوں طرف ایک ایک پٹ کی وینڈو نکل رہی ہے اب یہاں پر دیکھیں دوستو ساڑھے تین فٹ کا دروازہ اور یہ ہمیں انٹر ہو دیں دروائنگ روم کے اندر جس کی مار پاس آئی ہے بارہ فٹ بائی چودہ فٹ جس کی پانچ فٹ کی وینڈو ہماری سامنے نکل رہی ہے اور اسی دروائنگ روم کا ایک ساڑھے تین فٹ کا دروازہ گھر کا اندر کھل رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس ہے گھر کا مینڈور اس مینڈور کو ہم جیسی کھولتے ہیں دائنگ اور لیوینگ گریہ کا اندر جس کی مار پاس آئی ہے بارہ فٹ بائی سترہ فٹ چینج بارہ فٹ یہاں سے لے کے یہاں تک رہے گا اور سترہ فٹ چینج یہاں سے لے کے یہاں تک رہے گا جہاں سے اسٹر اپ ہو رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں ساپ کریں گے اور یہاں پر ڈاؤن ہو جائیں گے اور ساڑھے تین فٹ بائی ساڑھے تین فٹ ہمارے پاس اسٹر کےس کا لینڈنگ رہے گا یہ ہمارے پاس دپلیکس اسٹائل کا اندر اسٹر کےس رہے گا اب پھر یہاں پر دیکھیں دوستو ساڑھے دین فٹ کا دروازہ اور یہ ہمارا گھر کا فسٹ بیٹروم ہے جس کی ہمارا پاس آئی جہاں بارہ فٹ بائی چودہ فٹ ہے بارہ بائی چودہ گئے ہمارا بیٹروم ہے جس کی پانچ فٹ کی ونڈو ہماری سامنے پارکنگ کی طرف نکل رہی ہے اب اس بیٹروم سے باہر آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دوستو دائننگ اور لیوینگ گریہ اور اس طرف چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو ہمارے پاس ہے کومن واس فٹ دریسنگ گریہ جس کی ہمارے پاس آئی جہاں ساڑھے پانچ فٹ بائی ساتھ پٹ اور اسی کے ساتھ یہاں پر دیکھیں ڈائی فٹ کا دروازہ اور یہ ہمارا کومن ٹویلیٹ جس کی ہمارے پاس آئی جہاں چھے پٹ بائی ساتھ پٹ جس کا دو پٹ کا ونٹی لیشن اتر دشاگندر نکل رہا ہے کومن ٹویلیٹ سے باہر آتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو ساڑھے تین فٹ کا دروازہ اور یہ ہمارا گھر کا سیکنڈ بیٹ روم ہے جس کی ہمارے پاس آئی جہاں 15 فٹ بائی 12 فٹ ہے 12 فٹ یہاں سے لگے یہاں تک ہے اور 15 فٹ یہاں سے لگے یہاں تک ہے یہ ہمارا گھر کا سیکنڈ بیٹ روم ہے اس کی چار فٹ کی ونڈو یہاں پیچھے پورو دشاگندر ہم نے چار فٹ بائی 20 فٹ نو اینچ کا اندر یوٹیلیٹی ایج چھوٹر کا ہے اس کے اندر ہمارے اس بیٹ روم کی چار فٹ کی ونڈو نکل رہی ہے اب اس بیٹ روم سے باہر آتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو ہمارے پاس ہے پوزاروم جس کی ہمارے پاس آئی جہاں 3 فٹ نو اینچ بائی 5 فٹ اور پوزاروم سے باہر آتے ہیں یہاں پر دیکھیں ڈائی پیٹ کا دروازہ اور یہ ہمارا اسٹو روم ہے جس کی ہمارے پاس آئی جہاں 6 فٹ بائی 8 فٹ جس کا 2 فٹ کا ونڈیلیشن بھی پیچھے نکل رہا ہے اسٹو روم سے باہر آتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو ہمارے پاس آئی جہاں 10 فٹ 3 انچ بائی 12 فٹ ہے جس کی چار فٹ کی ونڈو بھی پیچھے یوٹیلیٹی ایریا کندر نکل رہا ہے اور اسی یوٹیلیٹی ایریا کندر جانے کے لیے کیچنز ہم نے ڈائی فٹ کا دروازہ دے رہا ہے تو چلی ایک بار میں ہمارے پاس ایک ساتھ دیکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں دوستو 35 فٹ پچھے سے پلوٹ کی چوڑی ہے لمبا ہی ہمارے پاس 66 فٹ رہے گی اور سامنے سے جو پلوٹ کی چوڑی ہے وہ ہمارے پاس ہے 45 فٹ ویسٹ پیس ہے پسٹ اندیسہ اکتراب اس کا مکرے گا یہاں پر ہمارے پاس ہے مین گیٹ یہاں پر ہمارے پاس ہے پارکنگ یہاں پر اوپر اسپیس ویسٹ گارڈن یہاں پر بار کے در پر یہ کومن ٹویلیٹ ہے یہ پورچ ہے یہاں پر گھر کا مینڈ ہو رہا ہے یہاں پر گھر کا مینڈ ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے ٹروینگ روم یہاں پر ہمارے پاس ہے دائنگ و لیوینگ گریہ یہ ہمارا پاس ہے اسٹیر یہاں پر کومن واس اور ٹریسنگ اور اسی کے ساتھ یہاں پر کومن ٹویلیٹ یہ ہمارا گھر کا سیکنڈ بیڈ روم یہاں پر پوچا روم یہ ہمارا اسٹور روم یہ ہمارا کچن اور یہاں پر پیچھے وینٹیلیشن کے لئے ہم نے یوٹیلیٹی ایریا چھوڑ رکھا ہے تو چلے ایک بار میں آپ کو جوم کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ مجھے تو اگرے ڈیجین آپ کو اچھی لگتے تو اس ویڈیو اپنے دوستوں بیچ میں اپنے پریوار کے لوگوں بیچ میں شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال وٹن آرہ اس کو پریس کر کے جلدی سے چینل کو سسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہمیں آپ لوگوں کا سپورٹ ملتا رہے تو چلے دوستوں آپ اس کا 3D گندر فرنٹ ایلیویشن دیکھئے موسیقی